پاکستان ایگریکچر ریسرچ کانسل کے پروجیکٹ ڈیریکٹر پی ایس ڈی پی ڈاکٹر محمد منصور نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان شعبہ زراد کی ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے وہ دورے پیلو منس تھل کی خصوصی دورے کے موقع پر زرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے کنٹری ڈیریکٹر یو این او ڈاکٹر عبدالوہج جسرہ نیشنل زرائع ریسرچ سینٹر اسلام آباد شعبہ چارہ جات کے پروگرام انچارڈ زلفقار علی گوہرمانی پاکستان ایگری کلچر ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے شعبہ پریکیورمنٹ کے انصر محمود بٹ اسسسنٹ ڈیریکٹر زراد تحصیل نور پرتھل ڈاکٹر محمد چتین زراد آفیسر سمچات خان اور محمد یاسر اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے ڈاکٹر محمد منصور نے کہا ہے کہ پاکستان زرائی تحقیقاتی کونسل تقریباً ڈیڑھ عرب روپے کی لاغت سے ملک میں ڈالوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے پورٹیبل وارٹر سولر سسٹم سمیت دیگر اہم زرائی منصوبوں کو فروغ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب بلوچستان سندھ اور کے پی کے میں کسانوں کی بہبوت کے لیے انہیں سبسیڈی پر مختلف اقسام کے بیج اور زرائی آلات فرام کیے جا رہے ہیں پروجیکٹ ڈیریکٹر پی ایس ڈی پی نے کہا کہ حکومت نورڈن ایریا، کورم ایجنسی، مالک این ایجنسی اور سوات میں لوبیا کی کاشت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس حوالے سے کسانوں کے وہ مطلوبہ ضروری سہولیات کی فرامی میں بتدریج یقینی بنائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ چترال میں زراعت کا فروغ بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اس حوالے سے بھی تمام دستیاب وسائل بھرپور طریقے سے بھروئے کار لائے جا رہے ہیں ڈاکٹر محمد منصور نے کسانوں پر زور دیا کہ ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ترقی دادا بیج کی اقسام کا انتخاب کریں اور زدید زرائی ٹیکنولوجی استعمال کر کے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کریں جس سے ہمارا ملک تیزی سے زرائی خودکفالت کی منزل تیہ کرے گا اور کسان بھائیوں کو معاشی آسودگی حاصل ہوگی انہوں نے مزید کسانوں پر زور دیا کہ وہ ایگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کے فارمرز ڈے سے استفادہ حاصل کریں اور اس ڈیپارٹمنٹ کے فیلڈ سٹاف کی ہمیشہ بھرپور معاملت حاصل کریں کیونکہ اس طرح سے ان کی زرائی مسائل حل ہوں گے ریپورٹر راج نور الہی آتیف نور پورتھل آن لائن دیجیٹل ٹی وی